توہین رسالت کے مرتقب کو قتل بھی کیا گیا ہے اور معاف بھی کیا گیا ہے دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں بعض دفعہ آپ نے کسی مسئلہ سے چھوڑ دیا بعض دفعہ قتل کر دیا دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوا کہ قتل کا آرڈر دیا لیکن اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہر طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں اور جذباتیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں جنید جمشید کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا غلطی ہو گئی تھی اس سے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کلمات اس نے ایسے کہے جو میں سمرتا ہوں غیر شرعی بھی نہیں تھے نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تھا لیکن اگر کوئی گستاخی نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے میری اس وقت جنید جمشید سے ملاقات نہیں تھی لیکن ان کے ریلیٹیو مجھ سے ملے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جنید جمشید اتنی ٹینشن میں ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی تو ذرا سا میری امی عائشہ کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو گئی جو یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھی تھی یوں کہہ دینا تھوڑا سا نامناسب زبان ہے انسان کی وہ میں نے بیان بھی جنید جمشید کا سنا تھا اس میں کہیں توہین کا امی عائشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے تو یہ گستاخ صحابیہ بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے اور جذباتی لوگوں نے ائرپورٹ پہ اس کو مارا پیٹا بھی ہے جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ اور خاص طور پر ایک آدمی جو عزتدار ہو معاشرے میں مشہور ایک سلیبریٹی ہو اس طرح سے اس کو ائرپورٹ پہ مارا کوٹا گیا ہے جنید جمشید نے معافی کا اعلان کر دیا مجھے کسی سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے میں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی پتہ نہیں وہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا بیان بھی کیا کہ معافی بنتی نہیں ہے جن لوگوں نے مارا ہے ان کے خلاف خانونی کاروائی ہونی چاہیے ہم جنید جمشید کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جذباتی پن کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا ہے نا تو یہ معاملہ کم نہیں ہوگا یہ آگے بڑھے گا کیونکہ ہمارے ملک میں انپڑھ لوگوں کی تعداد پڑے لکھے لوگوں سے بہت زیادہ ہے تھوڑی زیادہ نہیں ہے بہت سے بھی زیادہ ہے سینس لیس لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں سینس والے لوگ کم ہیں مذہب پر عمل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا مذہب پر عمل تو جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے مذہب کے نام پہ مارنا کوٹنا مذہب کے نام پہ کسی کو ٹھوک دینا پگڑ کے یہ جنت جانے کا بہترین راستہ ہے اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا تھا اس وقت بھی میں نے دوست احباب کو کہا تھا کہ بھئی یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت کتنے بھرپور طریقے سے اس پہ آواز اٹھا ہی نہیں گئی جنیج جمشید کی شخصیت کو تو حدف بنایا گیا کہ وہ اس کو غلط مارا ہے اس فلسفے کی تردید نہیں ہوئی بات آرہیے سمجھ میں بھئی ایک شخص کی ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو کل کسی اور کی زبان سے بھی الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے ڈاکٹر زاکر نائک زبان سے ایک لفظ نکلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہیں یا اس طرح کے کوئی لفظ اس پہ جو ایشو کھڑا کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے وہ نبی کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے مگر زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے سرگودہ میں بینظیر صاحبہ جب وہ اپنے دور میں وہ آئیں بیان کر رہی تھی تو انہوں نے بیان کے دوران آزان ہونے لگی تو اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے انہوں نے کہا آزان بجھ رہا ہے آپ لوگ خاموش جائیں اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میڈیا اتنا فاسٹ ہوتا ہے جتنا آ جائے تو بینظیر صاحبہ کو بھی جذباتی لوگوں نے معاف نہیں کرنا تھا یہ کہنا تھا کہ آزان کی توہین کیے انہوں نے سمجھنے بات ہوا سرگودہ میں مونانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے کیونکہ میرا بچپن میں سرگودہ میں بھی میں نے بہت ٹائم گزارا ہے ہماری جب بھی اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں جون جولائی کی ہم سرگودہ چلے جائے تھے ہمارا نیال تھا وہاں پہ سیٹلائی ٹاؤن سرگودہ تو سنیاری مسجد ہمارے نانا کے گھر کے غریب تھی وہاں ہم اکثر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جا کے حضرت مولانا حسین نیلوی بڑے بزرگ آدمی تھے ٹھیک ہے ان کے پاس اختلافات بھی ہیں تفردات بھی ہیں ان کے لیکن اوورال بہت سلجے وے بہت ہی مچور بزرگ تھے انہوں نے کوئی کتاب لکھی اس میں ایسا لفظ لکھ دیا انسان لکھتا ہے لمبی لمبی کتابیں اس لفظ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حسین یا حضرت حسن ان کی توہین کی حالانکہ وہ توہین بنتی نہیں تھی لیکن کوئی کشید کرنا چاہتا نا اس سے توہین کوئی نکالنا چاہتا تو نکال بھی سکتا تھا جج چونکہ وہ پہلے سے ہی بعض دفعہ جج بھی اپنی وہ دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں اس نے اہل بیعت کی توہین کا کیس بنا کے مرانا حسین نیلوی صاحب کو جیل میں بند کر دیا اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھائے اب آپ بتاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے ایک آدمی جو ساری زندگی اہل بیعت کا دفاع کرتا رہا نبی کی حدیثوں کا دفاع کرتا رہا اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا انتہائی تھوڑی تنخواہ میں دیوبند سے فارغ تھے وہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے کلاس فیلو تھے اور مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ شخص پیدائشی شریف معلوم ہوتا ہے یعنی مزاج میں شرافت نہیں ہوتی نرم خو نرم مزاج اور علم کے سمندر تھے وہ فقی بصیرت ہر لحاظ سے اور پرہیزگار اتنی تھوڑی تنخواہ میں اتنے بڑے عالم نے ایک سرگوتہ کی چھوٹی سی مسجد میں امامت کر رہے تھے کوئی دلیا کی محبت نہیں ذرا سے قلم کے کو بنیاد بنا کے اہلِ بیعت کا گستاخ قرار دے کے ان کو کہاں لے گئے جیل اور جنازہ جیل سے اٹھا ہوں گا تو میں جب آٹھمی کلاس میں پڑھا کرتا تھا کیونکہ میں تو یہ سب چیزیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اس وقت سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی حلقے کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو واضح کریں کہ قتل کرے گا کون نمبر دو گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے گستاخی کی ڈیفینیشن میں اور آپ نہیں کریں گے یہ لاو میں لکھی بھی ہونی چاہیے قانون میں لکھی بھی ہونی چاہیے لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ گستاخی کا مطلب کیا ہے اور پھر اس کی بھی مجید کچھ تفصیلات ہو جو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں جب آٹھمی کلاس میں پڑھا کرتا تھا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی اس سیرت کا پوسٹر کسی نے کسی کے گھر پہ لگا دیا گھر کی دیوار پہ نیچے نالا بہرت دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے نا نالے بہرے ہوتے ہیں گندے پانی کے یہ صاحب جب گھر سے باہر نکلے انہوں نے کہا یہ میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا ہوا ہے انہوں نے پوسٹر پھاڑ دیا پوسٹر پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے وہ کاغذ گر گیا اس بندے کی قطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک نام مقدس کو نالی کی نظر کرنا نہیں تھا وہ پوسٹر کو دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کی دیوار کیا ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے لوگوں نے کیا کیا جی گستاخ رسول کے کیس میں محترم کو عمر قید کی سزا میں اندر کر دی سینٹالیس فیصد اس کیس میں جو لوگ اندر ہوئے ہیں نا وہ مسلمان ہیں جو عاشق رسول ہیں سمجھ میں آری ہے بات جن پہ گستاخ رسول کا الزام لگائے اور اس الزام کی بیس پہ وہ کہاں ہیں جیل کی کوٹریوں میں ٹائم گزارنے جس میں علماء بھی ہیں جس میں عاشق رسول بھی ہیں جو حاشا وکلہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نبی کی گستاخی کریں گے لیکن جس نے اپنی تھرک پوری کرنی ہوتی ہے کسی جو دشمنی نکالنی ہوتی ہے کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے وہ گستاخ رسول کا فتوہ لگا کے کیا کر دیتا ہے تو یہاں جذباتیت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے اس ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنے کی بہت زیادہ بولو بھئی ضرورت آپ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں اس کے سائیڈ اپیکٹ زیادہ نہیں ہیں انتہائی خطرناک ہیں اور آپ کو کیا پتا آپ کے ملک کا جو امیج ابھی دنیا کے سامنے گیا اتنا بھیانک گیا ہے نا کہ اسلام کا امیج یہ بیان میرا انگریز تھوڑی سنے گا بیٹھ کے کہ ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں تاریخ مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مفتی محمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ گورا تھوڑی سنے گا گورا تو یہ دیکھے گا کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ملک کے اندر کس قدر بے دردی سے ایک آدمی کو قتل کیا گیا جلایا گیا اور پھر ناش بھی رہے ہیں اور نبی کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں یہ جہالت ہے اور یہ ہونا تھا کیونکہ اس کو مذہبی طبقے کی طرف سے جتنا کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ کنٹرول یہ گورنمنٹ کنٹرول گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے گورنمنٹ پر لازم ہے کہ ان تمام لوگوں کو پکڑ کے سزا دے وہ لیکن یہ مذہبی طبقے کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ یہ شعبہ مذہب کا ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو جذباتیت سے نکالے ناموسے رسالت ہم سب کا مسئلہ ہے اور میں جتنے حکومتی لوگوں سے ملا ہوں چاہے وہ نواز شریف کے ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں جے یو آئی کے تو ہے وہ تو ساری ہیں علماء کسی بھی چاہے وہ پیپس پارٹی کے ہوں سارے الحمدللہ جو بھی کلمہ کو ہے الحمدللہ ناموسے رسالت کی تحفظ کی بات کرتا ہے نبی سے دل سے مسلمان کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت کرتا ہو تو اس میں کچھ لوگ فنٹر بنے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ جتنے ہمارے اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گستاخی رسول کو سارے سپورٹ کرتے ہیں یہ سارے جو ہے نا قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں قانون کی تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں بیرونی دباؤ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان میں دل سے راضی ہو ان کو کیا فائدہ ہے اس قانون کے ہونے نہ ہونے سے